شکر اللہ چھینک تیز آجائے مطبع چھینک رفتار تیز ہو تو دوستوں ہماری پسلوں کی ہڑی ٹوٹ سکتی ہے اسے دوستوں ہمیں چاہیے کہ ہمیں جب چھینک آئے تو ہم اپنی چھینک کو بروکنے ہی کوشش نہ کریں مطبع اپنی چھینک کو بروکنے کیونکہ ہمیں جب چھینک آئے تو ہم اپنے مو اور ناک کو بند نہ کریں اگر ہم ایسا کریں گے تو دوستوں ہمارے جو پھیپھڑے لنگ سے ان میں ہوا پھس جاتی ہے جس کے وجہ سے ہمارے پورا جو سسٹم ہے نا اس سارا روک جاتا ہے ہمارا دل روک جاتا ہے ہماری سانس روک جاتا ہے جس کے وجہ سے ہماری جان بھی جا سکتی ہے تو دوستوں دراصل یہ جو ہم چھینک لیتے ہیں یہ چھینک کے بعد ہمیں ایک نئی زندگی ملتی ہے یہ تو آج کل ہمیں سائنسدانوں نے بتایا ہے لیکن آج سے چوتوں سو سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر ہمیں چھینک آئے تو ہمیں شکر الحمدللہ کہنا چاہیے ہمیں چھینک آنے کے بعد نئی زندگی ملتی ہے دوستوں میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ یہ باتیں ہیں آپ اپنے پیاروں کو ضرور شیئر کرنا تاکہ وہ بھی اس کو جان سکیں اور دوستوں اس نقصان سے بچ سکیں باقی دعا میں یہ یاد رکھے گا اللہ حافظ